کرونا کرفیو کے بیچ نشے کے طلبگاروں کی پریشانی بڑھ گئی ہے نشہ اپلپ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے اور دن کا چین بھی گائب ہو گیا ہے تڑپ بڑھنے کے چلتے نشہ سے چھٹکارہ پانے والوں کے لیے اب کشیتری اسپطال بیراسپور کی دوڑ بھی لگنا شروع ہو چکی ہے خاص بات یہ ہے کہ نشہ نیوارن کے اندروں کی اوپی ڈی میں آنے والے مریجوں کی ماسک اوسط تین گناہ بڑھ گئی ہے اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نشے کے طلبگار نشے کے لیے کس حد تک تڑپ رہے ہیں اور نشہ چھوڑنے کے لیے اپچار کے لیے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا ہے بیراسپور اسپطال کے نشہ نیوارن کے اندر میں کارے رہتا ہے مانو چکت سکھ ڈاکٹر مہندر سنگھ نے بتایا کہ کرونا کرفیو میں مریجوں کی سنکھیا میں تین گناہ بڑھا تری درج کی گئی ہے پہلے مہینے میں بیس مریج ہی امونن آتے تھے لیکن اب یہ سنکھیا بڑھ کر ساٹھ پہنچ چکی ہے انہوں نے بتایا کہ مریجوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور انہیں نشہ چھوڑنے کے پردی پریریت اور پروتساہیت بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے لوگوں کو بھی نشہ چھڑوانے کی وسترت جانکاری دی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کرونا کرفیو میں نشہ نہ ملنے کی وجہ سے نشہ کے طلبگاروں کی بیچینی بڑھ گئی ہے کئی ایسے نشیڑی ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آ رہی ہے اور اوپر سے بخار تک آ جاتا ہے ان نشیڑیوں میں جیدہ تر چٹے کا سیون کرنے والے شامل ہیں جبکہ اب شراب کا نشہ کرنے والے لوگ بھی اسپتال کا رکھ کر رہے ہیں کرونا کرفیو سے پہلے نشہ نیوارن کیندر کی اوپیڈی مریجوں کا ماسک آنکڑا بھی اس کے قریب ہوا کرتا تھا جو اب بڑھ کر ساٹھ پہنچ چکا ہے یعنی کی تین گناہ مریج بڑھ چکے ہیں نشہ نیوارن کیندر میں کاریرت منوچکت سک مہندر سنگھ مریجوں کی سبسٹیوشن تھرپی کر رہے ہیں کئی یوہ مریج ایسے ہیں جو کی پچھلے کافی سمجھ سے اپچار کروا رہے ہیں اور ہر مہا اپنے پیرنس کے ساتھ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر کی صلاح بھی لیتے ہیں ڈاکٹر کی مانے تو کئی ایسے مریج بھی ہیں جو مہینے میں ایک یا دو بار آتے ہیں اور اس کے بعد آنا بند کر دیتے ہیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ وہ پھر سے نشہ کا سیون شروع کر چکے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ ساتھ اپنے شریر اور کیریر کو بھی تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں نشہ چھڑوانے کے لیے اسپتال میں پروپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور چھے مہین سے لے کر دو سال کے عفدی میں نشیڑیوں سے نشہ چھڑوائے جاتا ہے اسپتال میں کاؤنسلنگ کے لیے بقائدہ کاؤنسلر بھی اپلبد کروائے گئے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے تو لوگ ڈاؤن میں لوگوں کے جیسے ان کے ایسوز تھے ڈے ٹو ٹی ایکٹیوٹی چل رہی تھی پہلے ڈیلی ویگرز تھے روز کما کے پیسے کماتے تھے لیکن ہم سارے گھر پہ بیٹھ گئے ہیں تو بجنس آل موز سبھی کٹھپ ہو گیا سکولز بھی بند ہو گئے ہیں تو اس دور میں ان کے جو منٹل ہیلتھ ہے جو دماغی ستیتی ہے وہ تھوڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہے جیسے میں یہاں پہ بیلاسپر میں بیٹھتا ہوں پوپڑی میں تو پہلے بھی ہمارے پاس کافی مریض آتے تھے نشے والے دماغی کنڈیشن جس کی ٹھیک نہیں تھے وہ بھی آتے تھے تو اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں پھر سے پچھلے سال کی طرح دوبارہ سے ہمارے پاس کیس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں منٹل ہیلتھ کے بھی اور نشہ نیوارن کے بھی تو میں تو آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کی کیا کیا منٹل کنڈیشن ہے جو آپ کی تھوڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہیں جیسے آپ بار بار نیوز دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو کرونا ہو رہے ہیں اتنے لوگ مر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا سروع کر دیتے ہیں جیسے یہ لوگ ایسے ان کی ریتھوڑی تو ہمارے ساتھ بھی ایسا جائے گا اس میں آپ کو اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ اس سٹریس کو آپ سہین نہیں کروائیں گے آپ کا کام میں دھیان نہیں لگے گا آپ کو نید نہیں آئے گی آپ بے چین ہو جائیں گے آپ اکتما در جیسے جائیں گے اور اسی در کی وجہ سے آپ کی مانسی جو ستیتی ہے وہ اکتما خراب ہو جاتی ہے تو یہ جو مین ہے ہمارا کی ان کی انگزیٹی لیول بڑھ جاتا ہے اور انگزیٹی لیول کی وجہ سے ہی مانسی ساتھ کے جورم کا بگڑ جاتا ہے یہی مریض ہمارے پاس آج کے لئے ہیں ہماری اوپڑی میں